آپ کو بتاؤں ہمارے ذہنوں میں صرف انڈیا کے لیے نفرت ڈالی گئی ہے انڈیا یہ انڈیا وہ انڈیا کے نام لے کر ہمارے بڑے بڑے دارے چل رہے ہیں کیوں اگر آج انڈیا کے ساتھ ہم اچھی طرح سے باتجیت کر لیں سلا رحمی کر لیں باتجیت کر لیں نا سر سر روٹی بھوکیں مر جائیں گے یہاں پر لوگ میں آپ کو یہی بتانا چلی یہ بلکل فراد ہے کہ جنگ ہوگی اور جنگ تو جیت گیا ہے انڈیا ہم سے ہم بھوکیں مار رہے ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ پچھتائیں گے کل کو آپ کہیں گے تو ہو گلتی ہوگی انڈیا ہمارا ہندوستان ہی کٹھا رہتا تو ٹھیک تھا ان لوگوں میں نیشنلیزم ہے ہم میں نہیں ہے ہم میں کیوں نہیں ہے سر ہم میں کیوں نہیں پھر ہم نے پاکستان لیے کیوں تھا جب ہمارے اندر نیشنلیزم ہیں عمل انڈیا کے طرف سے سامنے آیا کہ آپ نے وہ نیوز دیکھی اور جس طرح کردے عمل پاکستان اکشب کر رہا تھا اس طرح کا نہیں آیا تو اگر بلاول بٹو صاحب کے وہاں پر ریسپیکٹ اس قسم سے نہیں ہوئی جس قسم کے ہونی چاہیے تھی کیا آپ پر لگتا کہ جس قسم سے ہونی چاہیے تھی اس قسم کی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس بارے میں کیا کہیں گے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو عالی ضرف ہوتا ہے ہمارے مسلمانوں میں ہوتا ہے انڈیا بسکلی ذہنی طور پر چھوٹا ہے ملک رخبے کے لیانے سے بہت بڑا بصیتوں کو بہت چھوٹے ہیں ان کی سوچ چھوٹی ہے وہ تنگ سوچتے ہیں تنگ نظر ہیں ان کو پتا ہونا چاہیی تھا اگر انہوں نے بلایا اس کو پروٹوکول کیسے دینا ہے یا ان کو ویلکم کیسے کرنا ہے سوری کٹ کر رہا ہوں آپ کو لیکن اس سے بلاول بٹو صاحب انڈیا جائنے سے پہلے انہوں کی ایک سٹیٹمنٹ بہت زیادہ وارل ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ بچھر آف گجرات جو گجرات کا قسائی ہے وہ زندہ ہے ابھی تک آپ اسے پکڑے آپ کو لگتا کہ ایک ملک کے پرائیم منسٹر کے بارے میں اس قسم کی سپیجز دے کے جب آپ اسی ملک میں جاؤ گے تو کوئی رسپک کرے گا آپ کی دیکھیں جو بلاول بٹو کا کام ہے وہ کر رہا ہے اس میں ٹھیک کا ہے بات یہ نہیں ہوتی دیکھیں ہمارے پاکستان میں جو غلط کرے گا اس کو غلط تو کہنا چاہیے بلاول نے بات سچ کہی ہے جھون نہیں کہی انڈیا میں اپنے جو فساد ہیں ان کے اپنے جو پرابلمز ہیں ان کو دیکھیں بلاول وزیر خارج ہے پاکستان کا ایٹمی پاکستان ہے ہمارا ہمیں اپنی عزت کروانی آتی ہے انڈیا کون ہوتا ہے عزت نہ کرنے والا پاکستان کو عزت کروانی آتی ہے بلاول بطور وزیر خارجہ پاکستان گیا ہے میرے لیے بلاول اتنی اہم ہے جتنا میرے لیے میرا ملک ہے میرے ملک میں وہ وزیر خارجہ ہے من یہ کیسے بنا یہ میری بیعت نہیں ہے وہ میرے ملک کا وزیر خارجہ اس کی عزت کرنا میرا فرض ہے اور اس کی عزت جو نہیں کرے گا اس کو میں اچھا نہیں سمجھوں گا سر ابھی ایک بہت بڑی میٹنگ سویڈین کے اندر ہوگی جس میں تقریباً تقریباً 40 کے قریب ملکوں کے جو فورم ملسٹر تھے انہوں نے وہ میٹنگ اٹین کی لیکن اس کو لیڈ کر رہے تھے انڈیا وہاں پر بلاول بٹو صاحب نہیں گئے ان کے جگہ ہینہ ربانی کو بیجا تو پاکستان کی رینکنگ جو کتار کے اندر کھڑے ہیں میں آپ کو پچھل دکھا دیتا ہوں ذرا ایزی ہو جائے آپ کے لئے بھی یہ دیکھیں یہ وہ میٹنگ ہے جہاں پر آپ بتائے گا پاکستان کی وہ سفیر کہاں پہ ہیں کچھ نظر آ رہا ہے اچھا بات یہ ہے کہ بلکل آپ جس پوائنٹ سے آپ بات کر رہے ہیں نا میں آپ سے افقا کرتا ہوں آپ ایک دفعے دیکھیں تو صحیح سے میری بات سننے جس میں ایک میں کلیر کٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بندہ ہے ہی ہمارا دشمن ہمیں اس لیول پہ جاگے اس سے بات کرنی چاہیے ہمارا کرنی چاہیے میں یہ پوئیٹ پہ بات کرنی چاہیے اگر وہ نہیں کرتا تو بلکل جوتے کے نوک پہ اس کو رکھنا چاہیے بلکل ہمارے ملک کا جو معاملات ہیں ابھی جو حالات ہیں جو معاشی حالات ہیں محشب کے لحاظ سے بھی ہم بہت کچھ ہیں مگر الحمدللہ میں آپ کو بیٹا ایک بات ضرور کہوں گا چھوٹے بھائیں آپ ہمارے دل میں جب تک یہ جذبہ ہے یہ پاکستان زندہ بات ہمیں کوئی کچھ نہیں ہوگا سر جذبہ دیکھیں نا جذبہ دوسرے ملکوں کے پاس بھی ہے ہمارے پا کھالے جذبہ ہی لے گئے ہم غمرے جذبے سے ہم روٹی نہیں نہ کھا سکتے سر پریکٹیکل یہ جذبہ آپ کو نہیں لگتا محنت کے لیے استعمال کرنی چاہیے یہ جذبہ علم کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے نہ ہمارے پاس علم کے ہم آگے ہیں سر یہ چیز کیسے ٹھیک ہوگی میں آپ کو بتاتے ہیں اگر دوسری ملکوں کو دیکھیں اگر وہ ہمارے ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے آپ افغانستان کو دیکھ لیں آپ انڈیا کو دیکھ لیں آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں سر سر وہ ایک قوم بن گئی ہے وہ اس چیز سے باہر نکل آئی ہے کہ بھائی ہم قوم بن گئے ہیں ہم یہ سمیتے کہ ہمارے اندر جذبہ بہت ہے خالی جذبہ ہونا چاہیے میں نہیں کہتا میرا ملک ہے الحمدللہ کہ میں بھی ایک پاکستانی ہوں لیکن سر میں فیکٹوال بات کرتا ہوں میں جو سامنے چیز ہے وہ دیکھیں اس کے مطابق بات کرتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ایک آپ نے کہا یہ گندم نہیں ہے چاول نہیں ہے بلکل یہ آپ کی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں الحمدللہ اس دفعہ فصل بہت اچھی ہو گئی ہے یہ ہاں مہنگائی ضرور ہے مہنگائی ضرور ہے آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا یہاں کہیں نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ اس وجہ سے کہ مر گیا ہو گیا اس کو انعاج نہیں ملا یہ میرے اللہ کا بات ہے دوسری بات یہ ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میری بات سن لیں کچھ بہت بوری سن لیں بینگ پاکستانی یقین کرے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں بلکل ہماری تعلیم بلکل زیرو ہے میں زیرو کہوں گا انڈیا کی جو آپ بات کرتے ہیں ہمارا مخالف ہے دشمن ہے جو کچھ بھی ہے ان کی ایجوکیشن بہت اچھی ہے بلکل ان کا جو جوتے سلائٹ کرنے والا بندہ ہے وہ بھی انگلیس پیس ہے باقی ہمیں ہمیں پوسرے پر ڈالتے ہیں کہ یار وہ غلط ہے وہ غلط ہے حقیقت بات ہے ہم غلط ہیں ہم اپنے آپ کو جب تک سجا رہیں گے نہیں بہتر نہیں کریں گے میں یہی ہے نا سر میں یہی بتا رہا ہوں اس میں دیکھیں ہمارے پاس انڈسٹری اب نہیں رہ گئی نہیں رہی کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے ایک ایٹم بم کے وہ ہم نے کندوں میں اٹھایا ہوا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے موں میں خواہ کیسی آلات ایسے معاملات ہو جائیں کہ کل کوئی یہ کہنا پڑے کہ ایٹم بم جو نا گروی رکھتے ہیں ہم نے سانسے لینی ہے ہمیں ایک سیزن چاہیے یہ ہمارا ملک جو ہے نا اس کے جو حکمران ہیں بلے عمران ہیں بلے نواشیف ہے زرداری ہے کوئی بھی ہے اینیون یقین کریں اگر پوری اماندار ذہن بطور قوم کام کریں ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہمارا ملک کے ویسے سونے کی چڑھیا ہے اس کی قدر ہمیں تب ہوتی ہے جب ہم دیارے گار میں جاتے ہیں سر اس ٹائم ہمارا پڑوسی ملک انڈیا دنیا کو لیڈ کر رہا ہے اور جس طرح سے آپ دیکھیں گے بنگلہ دیش افغانستان ہر کو انڈیا کے ساتھ ریلیشن بیٹر کرنا چاہتا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس حالات کے اندر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بحال کرنا چاہیے یا نہیں یا دوستی کر لینی چاہیے یا نہیں آپ کو اس بارے میں کیا موقف ہے بہت دل کو سیدھی سیدھی بات ہے یہاں پہ ہمارے جو ملک میں دنیا کے سفارت کرتے ہیں سفارت کھانے تھے ایک ایک کر کے سارے بند ہو رہے ہیں بھائی جب ہمارا دل کرتا ہے ہمنا محصر رسالت کے نوز بلا یہ کہہ دیتا ہے یہ گستا ہے اس کو مار دو اس کو ہے اس کو مار دو کوئی بندہ مفہوظ نہیں ہے دنیا ڈر رہی ہے اس وجہ سے ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے یہاں پہ جس کا جو دل کرتا ہے ایک ان کے پاس کارڈ ہے مذہب کارڈ وہ کھیلتے ہیں اور پاکستان کو بہت پیچھے پھینک دیتے ہیں جب تک ہمارے حکمران جو بھی ہو قانون کی بھالا دستی نہیں ہوگی یا کتنی باد قسمتی ہے کہ دنیا کے جو جڑیشی نظام ہے ہم سب سے انڈ میں سے شٹے نمبر میں باد قسمتی ہے اور آج کی بات ہے ہماری جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے وہ بتا رہی ہے کہ سب سے زیادہ جو سیلری ہے ہمارے چیپ جسٹس کی ہے چیپ جسٹس کو آپ دوسرے ہیں یہ کہیں گے یہ قانون کا باپ ہے آئین کا باپ ہے یقین کریں ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہماری عدلیہ انصاف نہیں کرتی ہماری عدلیہ بالکل جسٹس نہیں کرتی وہ کہتے ہیں نا کہ یار کسی اس پی کو بیس لاکھ نہ دو کسی جات کو پانچ لاکھ دو اس کی زنوانہ میں کروا لیں گے اب تو حالات یہ ہو گئے ہیں سر آپ بتائیں کہ جس نظام کے اندر جس ملک کے اندر قانون میں نہ ہو ایک ملک کے اندر انصاف نہ ہو وہ کتنی دیر تک چل سکتا سر سر ہم یہاں پر بیٹھ کر جتنے مرضے کہہ لیں کہ جذبہ بڑھا ہم میں جذبہ ایمانی بڑھا ہے سر ایک ملک کو اندر انصاف نہیں ملے گا آپ کو آپ کے اندر کوئی کیس آپ کے بیٹے کو کوئی انصاف نہیں ملے گا آپ تو مجبور ہو جائیں گے ہتھیار اٹھانا آپ تو مجبور ہو جائیں گے کہ کوئی نے کوئی کرائم کرے تو اس بتائیں کہ یہ نظام ہم کب تبدیل کریں گے سر کیسے ہم آگے نکلیں گے بلکل ٹھیک بات کی آپ نے قانون ہے عمل نہیں ہے عمل اس لیے نہیں ہم بدنیت ہیں بدنیت اس لیے ہیں کہ ہم ڈاکو چور بن چکے ہیں ہم بلکل اس راستے کو ڈونتے ہیں جو شاٹ کٹ ہے آسان ہے جا دوکہ دانس لی ہے بہت پتہ کیا ہے آپ سیاست کو لے لیں یقین کریں آپ مساجر میں بھی سیاست ہو رہی ہیں ایک بات میں آپ کو بتاؤ ہمارے ذہنوں میں صرف انڈیا کے لیے نفرت ڈالی گئی ہے انڈیا یہ انڈیا وہ انڈیا کے نام لے کر ہمارے بڑے بڑے دارے چل رہے ہیں کیوں اگر آج انڈیا کے ساتھ ہم اچھی طرح سے باتجیت کر لیں صلاح رہمی کر لیں باتجیت کر لیں نا سر سر روٹی بھوکیں مر جائیں گے یہاں پر لوگ میں آپ کو یہ ہی بتانا چاہوں گا انڈیا بھائی آپ کو پتہ ہے انڈیا کا بشندہ کہاں پہ بیٹھا ہے جس نے پوری دنیا کو کردہ دینا ہے وہ پرینڈینٹ ہوگیا ہے اب وہ انڈیا کا بندہ ہے کیا وہ آنے ہی جائیں گے اور ہم دون کے دروازے کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں تب ہمیں باز دے تو ہم جاگے وہاں پیسے لیں شرم آتی ہمیں یہ دیکھیں سر سر ایسی ہے ایسی کہتا ہے کامیابی سر اگلے انسان کو اپنی کامیابی سے مار رہا ہو چھوٹے بھائی میری بات سن لیں یہ بلکل فراد ہے کہ جنگ ہوگی اور جنگ تو جیت گیا ہے انڈیا ہم سے ہم بھوکیں مار رہے ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ پچھتائیں گے کل کو آپ کہیں گے تو ہو غلطی ہوگی انڈیا ہمارا ہندوستان ہی کٹھا رہتا تو ٹھیک تھا ہم نے لاکھ ہوگی پچھتا ہے یہ انڈیا کا پرینڈینٹر کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے اس کی مہشت اچھی ہو رہی ہے ہم سے تو وہ افغانی جو ہیں وہ دیکھے کہاں کہ کہاں چلے گئے ہیں یہاں ہمارے پاکستان کو کوکلا کر رہے ہیں اور میرے ملک کے ساتھ جو افغانی کر رہا ہے کیا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اور بتائیں نہیں چاہتا سر ہمیں بتائیں نہیں کہا کہ انڈیا ہم سے دوستی کرنا چاہتا لیکن ہم بھی نہیں ہاتھ بڑھاتے سر اگر ہاتھ بڑھ گیا آج دوستی ہو گئی تو سر آج ہمارے حالہ ٹھیک ہو جائیں گے سر ایک بات کروں گا انڈیا پاکستان نہیں یقین کریں یقین کریں انڈیا اتنا آگے نکل گیا ہے محشت کے لحاظ سے ہم انڈیا کا ایک محلہ بن کے رہے ہیں بہت شکریہ سر آپ نے بات کر کے بات ہی قتم کر دی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے تینکیو صحبت پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ انڈیا میں جا رہے ہیں میں کیا ہوگا اصل میں تو ان کو انڈیا جانا چاہیے نہیں تھا کہ وہ وہاں پہ جائیں اور جو ہوا it was obvious انڈیا نے ہمیشہ سے دیکھا گیا کہ ہمارے پہلے بھی پولیٹیشن گئے ہیں لیکن ان کا کھلے دل سے وسی احتمام کے ساتھ ان کا استقبال بھی کیا ہے لیکن بلاول بٹو انڈیا جانے سے پہلے انہوں نے کچھ بیانات دیئے تھے نرندر موڈی کے اگینس انہوں نے کہا تھا بچھو گجرات is alive on in ڈیا آپ پہلے اس کو پکڑیں اس کو ساتھ ایسے کریں اب ایک بات بتائیے گا آپ کے پرائیم منیسر ہمارے پرائیم منیسر شباز 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 جیسے بھی ہیں اگر کوئی انڈیا کا شخص پرائیم منیسر اس کے بارے میں غلط بیان کر کے اور پاکستان ہے کیا اس کے value کریں گے آپ کو لیکن صرف بات یہ ہے میں تو کبھی بھی نہیں کروں گا لیکن جو ہمارے سینئر پولیٹیشن ہیں ان کے اپنے ویسٹڈ انڈرسٹ ہیں انڈیا انڈیا لوگوں کے ساتھ جس کی وجہ سے ہمارے پاکستانی تو ان کی اسپیک کریں گے کریں گے وہ نہ کریں ہمیں کوئی فیکٹ نہیں پڑتا لیکن ہم ان کی کریں گے بالکل صحیح سر جس طرح سے میں آپ کو ایک پچھر دکھانا چاہوں گا سویڈین کے اندر جس طرح سے وہ میٹنگ ہوئی اب یہ دیکھئے گا ذرا اور دیکھ کے بتائی گا کہ ہم کہاں لے کر رہے اور آپ یہ دیکھیں کتنے سارے یہاں پر دیکھ کے بتائی گا کہ ہمارے کوئی نظر آ رہا ہے ان میں سے آپ کو ہمارا کوئی ہمارا پوریٹیشن اب یہ دیکھیں فرس نمبر پہ ہی انڈیا کے جے شنکر ہے جو کہ لیڈ کر رہے ہیں اس میٹنگ کو اور ہر جو پرائیم کمپنی ہے اس کا ٹارگیٹ انڈیا ہے پاکستان نہیں ہے سر ان لوگوں میں نیشنلیزم ہے ہم میں نہیں ہے ہم میں کیوں نہیں پاکستان لیے کیوں تھا جب ہمارے اندر نیشنلیزم نہیں ہے آپ کو بھی اسے الگ نہیں کر سکتا جو نیشنلیزم انڈیانز میں نظر آتا ہمیں وہ ہمیں اپنی پاکستانی قوم میں نظر نہیں آتا بشمول میں خود سر کیا ہم پشتا رہے ہیں نہیں تو پھر ہم میں نیشنلیزم کیوں نہیں ہے ایک ملک کیلئے ایک بندہ پیٹھوٹ ہی نہیں ہے نیشنلیزم تولپ ہونے دیئے ہی نہیں کیا کبھی ادارہ یہاں پہ ہر ادارہ کو اپنے لیمٹ پہ رہتے میں کام کرنا چاہیے یہاں پہ لیکن یہاں پہ ہر ادارہ دوسرے کو دیکھا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے میں اس کو کیسے روکوں یہاں پہ سارے کام ہوتی ہی ایسے ہیں کہ لوگوں کو فسایا کیسے جائے ان کے کاموں کو روکا کیسے جائے بینگا میں یہ نہیں کہوں گا بینگا موسیم ہم برے ہیں لیکن بینگا پاکستانی ہم میں وہ نیشنلیزم نہیں ہے سر افسوس کی بات تو ہے لیکن وہ چیزیں چک چک کے بتا رہی ہیں آج ملک کے جو حالات ہیں اگر نیشنلیزم ہوتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر جو ہمارے پولٹیشن سے وہ بھی محبت کر رہے ہوتے ہیں اپنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اپنے اس پاک وطن سے پاک مٹی سے محبت کرتے ہیں لیکن یہی چیزیں ہمیں انڈیا میں نظر آتی ہے یہی چیز افغانستان میں نظر آتی ہے وہ دیکھیں کہاں پر جا رہے ہیں ڈیویلپمنٹ کے طرف جا رہے ہیں آج ہم اپنے احلاد اپنی مود خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں ہم کہیں بھی چلے جائیں گے آپ کی جو مارکیٹ تھی اس کو ریپلیس کر دیا ہے بنگلہ دیش نے اس کو ریپلیس کر دیا ہے انڈیا نے وائی